موسیقی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک حفظان صحت کے مطابق گھر میں ہی تھنڈائی کا ایک ایسا طریقہ آسان آپ کو بتاؤں جس سے آپ گھر میں ہی تھنڈائی تیار کر سکیں اور جو ہے کہتے ہیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں جن لوگوں کو گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کو جگر میں گرمی رہتی ہے یا جن لوگوں کو پشاب میں جلن ہوتی ہے آگے جو ہے گرمی بڑھ یہ ہیڈ سٹوک کا خطرہ ہے تو ان کے لیے میں ایسی تھنڈائی بتانے لگا ہوں کہ وہ تھنڈائی پی کے جائیں اور انشاءاللہ اللہ وہ گرمی سے بھی محفوظ رہیں گے اور لو سے بھی محفوظ رہیں گے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ایسی تھنڈائی جس کے پینے سے جسم کی حددت جو ہے کافی حد تک کم ہو جائے گی اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جسم میں گرمی جگر میں گرمی جن کے پشاب میں جلن وغیرہ رہتی ہے تو یہ جسم کی حددت کو کم کرتی ہے تو چلتے ہیں جناب اپنی تھنڈائی کے طرف جو حفظانیں صحت اور اصولوں کے مطابق ہم بنائیں گے آپ اجزہ نوٹ فرما لیں خشکاش آپ نے لینی ہے ڈیڑ پاؤ پنیر بوٹی آپ نے لینی ہے دو دانے گلاب کی پتیاں ایک چمچ سونف ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ سفیز زیرہ ایک چمچ بادام امریکن اکیس دانے مصری دو چمچ اور آدھا گلاس پانی جی جناب یہ سارے وہ اجزہ ہیں جس سے آپ کی تھنڈائی تیار ہوگی آپ نے جو ہے اجزہ نوٹ فرما لی ہیں تو اب ہم آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں جی جناب میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے آپ نے جی بنانے کے طریقے میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے ایک مٹی کا برطن لینا ہے آپ نے اور ساتھ میں آپ نے ایک لینا ہے لکڑی کا گھوٹا جس سے حمومت اور پر حلیم گھوٹی جاتی ہے آپ نے وہ لینا ہے اور تمام اجزہ اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے اور آپ نے رگڑائی شروع اس کی کر دینا ہے بکفے بکفے سے آپ نے پانی ڈالتے رہنا ہے تاکہ وہ خوشک جو ہوگا رگڑائی جو اس کی ہے اس میں وہ ہلکا تر رہے وہ جب آپ اچھی طریقے سے اس کو رگڑائی کر لیں تو اس کا گودہ تیار ہو جائے تو آپ کوئی ململ کا کپڑا لیں اس کے اندر اس کو ڈالیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے چھوڑنا ہے اس کا رس جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانچ گلاس پانی ڈال لیں تو آپ کی تھنڈائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس تھنڈائی کو تقریباً آٹھ افراد بہ آسانی پی سکتے ہیں چاہیں تو اس میں جو ہے آپ روح عفضہ شامل کریں چاہیں جامع شریع شامل کریں باز استعمال کرتے ہیں شربت باز نہیں کرتے آپ کی مرضی ہے میں نے آپ کو تھنڈائی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تھنڈائی کے عزہ بھی بتا دیا ہے اور گرمی چونکہ آگے آمد آمد ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتا دوں اور یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو تھنڈائی کا جو گودہ ہوگا اس کو آپ نے پھیکنا نہیں ہے اس کی چٹنی بہت اچھی بنتی ہے آپ اس میں ہریمش نمک ایڈ کریں اور اس میں دہیں ڈالیں بہت لذیذ بنتی ہے چٹنی اس کا استعمال کریں گرمی میں بہت زیادہ روٹی کے ساتھ کھانے میں مائزائی کا ادار بہت اچھی لگتی ہے تو اس گودے کو بھی نہ پھیکئے گا اس کو بھی استعمال ملے کی آئیے گا بلکہ یہ بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو بھوک میں کمی کا سامنا رہتا ہے تو وہ اس گودے کو استعمال کریں دہیں کے ساتھ تو ان کی بھوک بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اب چلتے ہیں جناب نقصان کی طرف نقصان یہ ہے جن لوگوں کو دائمی کبز رہتی ہے چونکہ یہ ٹھنڈی ہوتی ہے مزاج کے حوالے سے تو وہ اپنے طبیب کے مشفرے سے استعمال کریں اور جن لوگوں کو نزلہ زکام یا دس الارجی وغیرہ رہتی ہے تو وہ بھی اس کا استعمال جو ہے اپنے طبیب کے مشفرے استعمال کریں یا کر سکتے ہیں تو تھوڑی مقدار میں یا کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پچھلی ویڈیو کی طرح تو گرمیاں آ رہی ہیں میں نے کہا تھنڈائی آپ کو جو ہے بتا دوں تاکہ آپ گھر میں تھنڈائی جو ہے بنا سکیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ جو ہے چونکہ گرمی ہے بہت سارے لوگوں کو ہائی بلڈ پیشر کا ویسے بھی مسئلہ رہتا ہے اور گرمی میں چونکہ یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو میری ہائی بلڈ پیشر کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے اسے دیکھنا مت بھولیے گا اور آپ کو گرمی میں جو ہے سرکہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند دیتا ہے تو اپنے کھانوں میں سرکہ جو ہے وہ شامل کریں تو سرکے کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے تو اس کو بھی مت دیکھنا مجھے مجھے اب آپ ازاد دیں میں آپ کا ہر پلس حکیم مہر محمد مگیس شکریہ موسیقی